اچھا ہم ناظرین تو اب بجائے دیر کرنے کے ہم سیدھا اس کارخانے میں چلتے ہیں جہاں پہ ہات ڈاگز اور سوسیجز کی تیاری کی جا رہی ہے یہ دیکھئے کہ یہ گجرہ والا میں ایک فیکٹی ہے جو کے باہر سے بلکل ایک عام سا گھار ہے ساتھ اس کے مسجد ہے مین روڈ کے اوپر یہ فیکٹی واقع ہے پتلی لمبی سی گلی چلے یہ باہر سے گزرنے والوں کا نہیں پتا ہم سائے اس کی بدبو سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں فون کر کے بتایا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مکھیاں بے بہا اور بدبو اتنی زیادہ کہ سانس لینا دوبھر حتیٰ کہ جو ساتھ والی مسجد میں نمازی ہیں ان کے لیے نماز پڑھنی بہت مشکل ہو جاتی تھی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا تو ہم جب یہاں پہ پہنچے تو دیکھ کے ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی بلکہ یہ پوزیشن تھی کہ وہاں پر میں اور میری ٹیم مسلسل کیہ کرتے رہے ہیں وارم ٹنگ کرتے رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا کہ بہت سارے ٹیشوز لے کر ان کی تیہیں بنا کر ماس کے اندر لگائے کہ شاید بو کی شدت کم ہو سکے لیکن پھر بھی کم نہیں ہوئی پھر گاڑی میں جو ائر فریشنر پڑے ہوئے تھے وہ ائر فریشنر چھڑکائے ہیں ان ٹیشوز پر اور پھر ماس کے اندر لگا کر پھر کوشش کی ہے پھر بھی بو ان ساری حفاظتی تاؤں کو پھار کر پھر بو اندر آ جاتی تھی پھر گلیسرین لے کر اپنے ناک کے نتھنوں میں لگا کر پھر اوپر یہ ماسک اور ٹیشو کی تین لگا کر پھر ہم اندر گئے ہیں تو جا کے کسی حق تک یہ قابل برداشت ہوئی ہے کہ ہم وہاں پر ریکارڈنگ کر سکیں یہ مناظر آپ تک پہنچا سکیں تو اب یہ دیکھئے کہ یہاں پہ آپ کو یہ جو مکھیوں کی بھرمار نظر آ رہی ہے اور آپ کو انتڑیوں کے دھیل نظر آ رہے ہیں یہ وہ انتڑیاں ہیں جو بکروں کی جو انتڑیاں ہیں یہ انتڑیاں یہاں لائی جاتی ہیں اب جب ان کو سلاٹ راوسس سے یا کساب جن حویلیوں میں گوشت بناتے ہیں وہاں سے جب نکال کے رکھتے ہیں باہر تو وہاں ٹیمپریچر تو مینٹین نہیں کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو گندگی اور غلازت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈکے کا عمل گلنے سرنے کا عمل بہت تیزی سے شروع ہو جاتا ہے اور اندر بیکٹیریا کی گروت تیزی سے شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بدبو میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اب یہ اندریاں پوڑوں میں بھار کر یہاں لائی جاتی ہیں اور یہاں لا کر پھر ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر نمک ڈال دیتے ہیں پھر نمک ڈال کر ان کو رکھا جاتا ہے پھر وہاں سے نکال کر ان کو عام سادے پانی سے صرف کھنگال دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں کیا جاتا کھنگالنے کے بعد یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے کیمیکلز ہوں گے کوئی ایسا طریقہ ہوگا کوئی ایسا ہائی ٹیمپریچر ہوگا کہ جس میں سے یہ گزریں گے اور ان میں موجود بیکٹیریا اور ہر طرح کے جراسیم ختم ہو جائیں گے نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے یہ ساری فیکٹری کے مناظر آپ کے سامنے ہیں سوائے نمک کے اور کچھ نہیں ہے اب وہاں سے ان انتڑیوں پر جب نمک چھڑکا جاتا ہے اس کے بعد ان کو عام سادہ پانی سے ایک دفعہ گزار کے پھر نکالتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس سانچے ہیں وہ سانچے کیا ہیں کہ یہ اگر ایک لمبی نالی ہے انتڑی ہے تو اس سانچے میں رکھیں گے یہ گیارہ نمبر ہے یہ آٹھ ہے یہ چھے ہے یہ ساتھ ہے یہ پانچ ہے تو اس میں سے گزار کے ایک خاص لیندھ کی انتڑیاں جو ہیں یہ پھر کٹ کٹ کے رکھی جاتی ہیں پھر اس کے بعد وہاں سے آگے نکالتے ہیں تو ان انتڑیوں کو ایک سائی سے پانی گزارتے ہیں اور دوسری سائی سے پانی نکل جاتا ہے ٹوٹل یہ طریقہ ہے ان کی صفائی کا ان کے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی بھی طریقہ ان کے پاس صفائی کا نہیں ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے یقینا یہ صاف تو نہیں ہوتی اب وہاں سے جب یہ انتڑیاں جائیں گی اس کے بعد یہ مختلف برینڈز ان سے لے جائیں گے مختلف کمپنیاں ان سے لے جائیں گی اور مختلف ریسٹرنس والے ان سے لے جائیں گے جو اس میں پھر کیمہ بھریں گے اور اس کے بعد دونوں سائیڈیں اس کی بند کریں گے اور بڑی خوبصورت پیکنگ بنائیں گے اور آپ کے سامنے یہ ہوت ڈاغز اور سوسیجز پیش کر دیا جائیں گے تو اب یہ والے ہوت ڈاغز اور سوسیجز جب آپ تک پہنچیں گے تو وہ آپ کو صحت دیں گے یا بیماری دیں گے ذائقہ دیں گے یا موت دیں گے اس فیکٹری کے حالات دیکھنے کے بعد اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں اب آپ یہ بھی مجھ سے سوال کریں گے تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ فوڈ آثورٹی والے ان کے علم میں میں لے آیا ہوں وہ اس کو چیک کریں گے اور چیک کر کے ان کے لیے ایس او پیز وضع کریں گے اور جب تک یہ ان ایس او پیز پر عمل درامت نہیں کریں گے ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ تو ایک انڈ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو کسی ایسے برینڈ کی لے لیں کہ جن کی اپنی سلوٹرنگ ہے یعنی ان کی مرگیاں بھی اپنی ہیں اور ان کی اپنی ہی فروزن پروڈکٹس بھی ہیں یعنی ان کے پولٹری فارم بھی اپنے ہیں ان کی اپنی ہی فیکٹی ہے جہاں پہ پروسس کیا جاتے ہیں اور وہیں پہ ہی پروڈکٹ بنتی ہیں تو ان کے پاس یہ انتظام ہے کہ وہاں پہ یہ ڈکے کامل نہیں ہوگا یہ گلنے سڑنے کامل نہیں ہوگا ادھر ہی جو انتڑیاں ہوں گی اس کے اندر فیلنگ کر کے تو وہ آپ کو دے دیں گے وہ دوسرے جو برینڈ ہیں جن کے پاس اپنا یونٹ نہیں ہے وہ لوگ مجبور ہیں کیونکہ ان کا اپنا انتظام نہیں ہے اپنا ایسا پروڈکشن یونٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ انتڑیاں کٹھی کی جائیں اور لاکے صاف کی جائیں تو وہ لوگ بازار سے لیتے ہیں ایسی جو کمپنیاں ان سے گریز کریں تاکہ آپ لوگ میاری اور بہتر ہارڈ ڈاؤز کھا سکیں اگر آپ یہ کھانا چاہتے ہیں اور ناظرین یہ جو آپ کو میں نے اس کا حال بتایا ہے اس کا کتن یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کسی برینڈ نے پیسے دے دی ہیں اور میں انہیں پرموٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک لوجیکل بات ہے میں صرف اس در سے آپ کے ساتھ حال شیئر نہیں کرتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میرے پہ بہت غصہ ہیں ان کی ہم نے بہت سی چوریاں بہت سی ان کی ایسی واد داتیں بے نکاب کی ہوئی ہیں تو وہ لوگ جب نیچے آکے ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ بٹی صاحب نے ان برینڈ سے پیسے پکڑ لیا اس لیے یہ ان کی وقالت کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ منطقی بات ہے یعنی لوجیکل بات ہے کہ جن کے پاس اپنے پاس یہ نظام ہے کہ ان کے اپنے پورٹری فارم اگر ہیں یعنی انہی مرگیوں سے نکلنے والی انتڑیاں بھی ان کے پاس ہیں اور ساتھ ہی ان کے پروسیسنگ یونٹ بھی ہیں وہاں پر یہ سارا کام سسٹیمیٹک وے سے ہو جائے گا وہاں یہ گندگی اور غلازت نہیں ہوگی جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ہوتی ہے اور یہ لوگ ان کمپنیوں کو دیتے ہیں جن کے پاس یہ انتظام نہیں ہوتا تو اس سے یہ بات آپ کو بہر سانی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ کوئی مفادات کا چکر نہیں ہے بلکہ حق بات یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاؤں سے اپنے مذبان موسیم بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم موسیقی